اسلام علیکم سٹورینٹس ایک دفعہ پھر سپوکن انگلیش کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہم موڈل ورپس کو ڈسکس کر رہے تھے اور موڈل ورپس کو کس طرح ڈیفرن سیچویشنز کو کنوے کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بڑا ایزی اور افیکٹیو مینر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا آسان ہو سکے آپ اپنی آرڈیس کے لئے موڈل ورپس کو پیش کریں اس طرح سے آج کا جو موڈل ورپ ہے جو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں that is the use of may m a y may ہم گزشتہ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کین کا استعمال اور کین کے استعمال میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سکتا کا سنس جو ہے جب بھی آئے سکتا ہے سکتی ہے سکتے ہیں تو ہم کین کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے وہ لاسٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ ٹاپ پر لنک پر کلک کریں اور پہلے کین کا استعمال دیکھ لیں اس کے بعد may کا زیادہ effective طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا may کا استعمال بھی اسی سنس میں آتا ہے جو can کا تھا یعنی سکتا ہے سکتی ہے سکتے ہیں لیکن یہاں میں تھوڑا سا difference یہ ہے کہ may basically یا تو permission کے لئے استعمال ہوتا ہے یا پھر یہ کسی probability یعنی امکان یعنی کسی چیز کے امکان کے لئے امکان کے کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں permission کی بات کرو تو normally بہت سارے students اپنی school life میں permission لیتے ہیں اپنے teachers سے کہ may i come in sir so may i come in یا i may come in یا you may go you may sit here and you may take this pen so تم یہ pen لے سکتے ہو تم یہاں بیٹھ سکتے ہو تم اندر آ سکتے ہو یا اگر may i come in کہیں تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں میں اگر شروع میں نہیں ہے تو سوال بن جاتا ہے اگر ہم ان سوالی جملوں پر بھی گوھر کریں گے کسی دوسری ویڈیو میں فرحل صرف may کا سنس دیکھئے کہ میں بیٹھ سکتا ہوں میں اٹھ سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں i may go with you and i may come in and i may sit here you may take this book you may take this pen and you may take tea with me تم میرے ساتھ چائے پی سکتے ہو تم یہ پن لے سکتے ہو تم یہ کتاب لے سکتے ہو تم یہ کتاب رکھ سکتے ہو تم یہاں بیٹھ سکتے ہو اور تم اندر آ سکتے ہو میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں وغیرہ 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 so ان تمام جملوں میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تھوڑا سا فوکس کریں تو یہاں پرمیشن لینے کی یا پرمیشن دینے کی بات ہو رہی ہے so جب بھی یہ سنس آئے گا جب آپ کسی سے پرمیشن لیں گے یا پرمیشن دیں گے تو آپ may کا استعمال کریں گے ایک اور استعمال can کا لفظ یا can کا word جب ہم پڑھا رہے تھے تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں بھی پرمیشن ہو سکتی ہے جی ہاں وہاں بھی پرمیشن ہو سکتی ہے لیکن informal پرمیشن ہو سکتی ہے یہاں جب پرمیشن کی بات ہوگی تو یہ فارمل پرمیشن ہوگی ہے آپ نے کبھی کسی استاد سے بات کرنی ہے آپ نے اپنے سے بڑے سے بات کرنی ہے آفس میں آپ نے اپنے باس سے بات کرنی ہے پرمیشن لینی ہے یا اس جیسی اور سیچویشنز جو فارمل سیچویشنز ہیں وہاں اگر آپ پرمیشن لیں گے یا پرمیشن دیں گے تو وہاں آپ may کا استعمال کریں گے سو یہ تو ایک تھا یہ تو استعمال تھا ایک may کا اب ہم کچھ اس کا دوسرا استعمال دیکھتے ہیں پھر ہم کچھ اس کی اگزامپل سے کلیر کریں گے آپ کو may کا جو دوسرا استعمال ہے وہ کسی پرابیبلیٹی کسی امکان ان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے guests may come today آج مہمان آ سکتے ہیں اب مہمان آ سکنے کی کوئی certainty یا کوئی شورٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک امکان ہے جس کا اظہار کیا جائے کہ آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے ہیں chances آ دیا سو یہاں آپ may استعمال کر سکتے ہو it may range today آج بارش ہو سکتی ہے اب بارش ہونے کے مکمل chances نہیں ہیں لیکن کچھ سلائٹ سی possibility ہے امکان ہے probability ہے سو ہم وہاں پا بھی may کا استعمال کر سکتے ہیں it may range today they may give you something they may give you permission وہ آپ کو اجازت دے سکتے ہیں اب they may give you permission وہ آپ کو اجازت دے سکتے ہیں تو یہاں بھی ایک امکان ہے یہاں بھی ایک probability ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے تو may کے دو استعمالات ہیں پہلا یہ کہ may permission یعنی formal permission کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ may کسی probability کے اظہار کے لئے یا کسی امکان کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے سو ان دونوں aspects کو ان دونوں پہلوں کو سامنے رکھ کے اب ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کو may کا استعمال جب وہ further clear ہو جائے گا جی سو جیسے میں نے شروع میں بھی کچھ مثالیں دیں انہیں کو شاید repeat کروں گا لیکن اس time میں اردو بھی بولوں گا اور ساتھ ساتھ اس کی انگلش میں translation بھی کروں گا سو اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو میں انہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ you may sit here please کہ آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں means کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور اگر میں کسی کو یہ کہنا چاہوں کہ آپ جا سکتے ہیں so you may go please آپ جا سکتے ہیں یا you may go آپ جا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے permission لے کہ کیا میں کچھ کھا سکتا ہوں تو مجھے جوابا اسے اجازت دینی ہے تو I can say you may eat this اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے یا کوئی چیز لینے کا کہا جائے مجھ سے تو میں اسے کہوں گا کہ you may take this you may take this book you may take this pen آپ یہ pen لے سکتے ہیں آپ یہ کتاب لے سکتے ہیں so یہ تو کچھ examples تھیں جن میں permission کا ذکر ہو رہا تھا اب ہم امکان کا ذکر کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بولا بارش ہو سکتی ہے آج بارش ہو سکتی ہے it may rain today guests مہمان آ سکتے ہیں guests may come today I may go to Lahore I may travel to Lahore tomorrow کل میں Lahore جا سکتا ہوں یعنی chances ہیں جا بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی جا سکتا جانے کی بھی چانسز ہیں اور نہ بھی جانے کی چانسز ہیں so I may travel to Lahore tomorrow میں کل Lahore جا سکتا ہوں اور اس طرح کے بہت سارے جملے جن کی exercises آپ کریں گے میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو suggestion دے چکا ہوں کہ exercises may ہو can ہو could ہو might ہو shall ہو should ہو would ہو ان تمام model works کی exercises ہمارے block پر موجود ہیں آپ وہاں جا کے exercise sets لے سکتے ہیں اور بہت سارے اردو میں tenses بنے بنائے موجود ہیں جن کو آپ انگلیش کو خود translate کر کے اپنے ان concepts کو مضبوط کر سکتے ہیں so ہمارا blog ہے www.stix.com.pk slash blog وہاں جائیے اور exercise لیجئے I hope آج کی ویڈیو آپ کے لیے effective رہی ہوگی اگر یہ واقعی آپ کے لیے effective تھی تو ہمیں feedback سے ضرور آگاہ کیلے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں